اہل حق اور تحریف کیے دین کے نام پر کتابیں لکھی ہیں اور ان میں بے دین ہی ڈاڑی اپنے مقام پر میں اچھی اور بری کتابوں کے نشاندہی کروں گا مستقل عنوان ہے ہمارا لیکن درس میں آنے والے اتنا جانتے ہیں کہ یہ خربوزہ ہے اور یہ لوکی ہے خربوزے کے نام پر کوئی لوکی نہیں سریتا ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ گوش حلال جانور کا ہے کھانے کا ہے یہ بھی اب لوگ جان چکے ہیں کہ جھینڈا مچھلی نہیں ہے اور ہاں نفی افقہ میں نہ چاہے گئے کہتے آپ ضروری تو جس طرح دنیا کی چیزیں آپ جانتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اس میں طریقہ اور سلیقہ نصیب فرمایا ہے اس طرح دین کی چیزوں میں بھی آپ بیدار رہے ہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ہم سے تعلق قائم کیا ہے ہمارا فرض ہے حب کی نمائندگی کرنا ہے ہمیں کسی سے جنگ و جدال نہیں ہے ہمیں اسلامیہ قائد اہل سنت والجماعت توہید و سنت کے چودہ سو سالہ امانت وہ آپ کو پیش کرنی ہے اور اس سے آپ کا تعلق پیدا کرنا ہے اور اس کے خلاف سے آپ کو بچاتا ہے یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ حق کے تین حق ہے جس کو آپ کہنا ہے کہ یہ مسئلہ حق ہے یہ مسئلہ حق ہے تو اس کے پر تین حق دوں گے ایک اس کو جاننا سمجھے اس کے لئے بھی آپ نے مختلف تگدو کی ہے اور ایک کوششی بھی ہے کہ ہمارے ہاں شرکت پر باتے ہیں دوسرا ہے اس پر استقامت اختیار کرنا قائم رہنا یہ کافی نہیں ہے کہ چند دن کے لئے آپ حق پرے اور پھر باتل پر جلے گئے نہیں وابد رب کا حد تایات یہ کل یقین مرتے دم تک اس پر قائم دائم رہے اللہ تیسرا وَنَفْيُوا مَا عَدَاهُوا وَنَفْيُوا مَا عَدَاهُوا اُتْكَ مُخَالِقْ مُتَظَان اَبُوزِرْتِ اَبْسِ دُشْمَن اُتْسَ بھی حق کو بچا رہا ہے لِلْحَقِ سلافت و حق حق کے بھی تین حق ہے سب سے پہلے معرفته اس کو جاننا پھر الاسطقامت علی استقامت اختیار کرنا اور تیسرا وَنَفْيُوا مَا عَدَاهُوا يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا اے ایمان والو اگر تم اللہ سے درنے لگے میں حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی استعداد دے دوں گا قرآن کہتا ہے کیوں؟ اس سے پہلے ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ زَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ فِتْنوں سے بجھو وَاسْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُصْتَدَافُونَ فِي الْأَرْضَ تَخَافُونَا يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ کتنے کمزور پریشان حال تھے فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ اللہ نے تمہاری مدد کی عزت کی جگہ دی وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تمہیں حلال رزق نصیب فرمایا اللہ کا شکر کرو يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا مَعْنَاتِكُوكُ ایمان والو اللہ والرسول سے خیانت نہ کرو وہ واپس میں بھی خیانت نہ کرو علم امانت ہے حق امانت ہے اس کی حمایت ہمارے اوپر فرض ہے اس میں خیانت جائز رہی ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو کہ حق اور باطل کیا ہے وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاعُلَادُكُمْ فِتْنَا وَعْنَ اللَّهَ انْدَهُ عَجْرٌ عَزِيمًا کہ امال اور اولاد کی وجہ سے باطل پر نہ رہے ہیں پھر فرمائے یَا اَيُوَالَّذِينَ آمِنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے اللہ تمہیں وہ صلاحیت دے دے گا جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا حق اور باطل کے میعار تین ہیں یہ بھی یاد رکھا سب سے پہلے میعار کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے میعار سنت رسول اللہ اور تیسرے میعار اصحاب رسول اللہ ان تین موازین کو اور ان تین اناثر کو اور اغراض قویہ کو جب سامنے رکھا جائے تو حق اور باطل کا انتیاز آسان ہو جائے کتاب اللہ کی وہ تفسیر جو سنت کے خلاف ہو وہ معتبر نہیں سنت کی ایسی تشریح جو صحابہ کی دشمنی پر مبگی ہو معتبر نہیں صحابہ کے مقابلے میں غیر صحابی کوئی دلیل و حجت نہیں کیف تکفرون وعنتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیكم رسولو قرآن اور پیغمبرانہ توڑ طریق ہے آگے چل کر وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّهُ وَوْ اُمَّتُ وَوْ جَمَعْتُ جن کا ساتھ دینا ضروری ہے وہ پیغمبرانہ صحابہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے وَلَاِكَوْمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّهُ جونکہ وہ ایمان میں پک کہتے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَتُونَ بَخْشِهُوَے ہیں وَرِزْقُنْ قَرِيمُ اور اللہ نے ان کی عزت فرما دی تو جو ان کے ساتھ متعلق ہوگا ان کو تین نعمتیں ملے گی ایک ایمان دوسری مغفرت اور تیسری عزت تو حاصل نکلا کہ صحابہ کے مخالف اور دشمن کو پہلی سزا سلب ایمان دوسری سزا حیرمان عدل غفران حیرمان عدل غفران اور تیسری سزا ہمیشہ کی ذلت ہمیشہ کی ذلت میں اپنے مقام پر دکھاؤں گا انشاءاللہ و تعالی بڑی جلالت کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا نساب ہے کہ ہر شخص اس آئینے میں چیکنگ کر سکتا ہے بالکل آرام صاحب نام نہ لے کسی کا نام لینے سے نقصان ہوگا نام نہ لے کام دکھا ہے نتائج دیکھیں نام لینے کی کیا ضرور ہے تین میعاروں کے مطابق رہنا سہنا فرض ہے اول کتاب دوسری سنت تیسرے اصحاب صحابہ کی بڑی جماعت ہے تو پیغمبر نے کہا یہ ستاروں کی طرح ہے کسی کی روشنی پر بھی آپ چلے ہدایت پر رہو سب ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے اور یہ بات جو میں ارس کر رہا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمائی افترقت المجوس على سبعین فرقا واليہود على اہدا وسبعین فرقا والنسار على اثنتین وسبعین فرقا وستخترق امتي هذا على سلاسة وسبعین فرقا كلهم في النار الا واحدا قالوا من هم يا رسول اللہ قال هم اہل الصن والجما وهم علاما ان علیہ واصحابی چونکہ روایت اور کتابوں میں بھی ہے اور طرح ہے اور ہم جہاں سے بیان کرتے ہیں وہ ہے جل ایک صفحہ تیرہ اور ستر گیارت سے شروع ہے عام طور پر اکتر بات تر کی باتیں ہوتی ہیں لیکن انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن عبدالکریم شہرستانی کبھی محدث ہے اور انہوں نے اس روایت کو نکل کیا ہے کہ مجوس میں ستر فرقے بنیں یہود میں اکتر بنیں نساراں میں بہتر بنیں اور اس امت میں تہتر بنیں گے سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے اور ان کی پہچان آپ نے بتائی کہ وہ اس طریقے کے پابندوں گے جس پر میں ہوں یعنی سنت اور میرے صحابہ تو اہل السنہ والجماع اور ظاہر ہے پیغمبر کا طریقہ اور صحابہ کا پہلے ہی قرآن ہے اور ہم قرآن کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے میار کا ذکر تین سے کر لیا کہ کتاب سنت اور صحابہ کتاب سنت اور صحابہ کے ماننے والوں کا نام کیا ہے اہل السنہ والجماع یہ پورا لیبل ہے پکہ بلکل محمدی لیبل ہے مصنف یہ عبدالرزاق میں ہیں عبدالرزاق سنانی بخاری کا استاد ان کی کتاب المصنف گیارہ جل لوے مجلس علمی دعویل مجلس علمی لاہور اب بیروت سب جگہ سے چپ گئی فضل صحابہ میں ابن شعب ظہری کی روایت پوچھتے لوگ پوچھتے صحابہ ہستے تھے تو انہیں کہا ہستے تھے اور صحابہ آل سنت والجماع تھے ایسے سوالات ہوتے کہ وہ عیش و نہیں کرتے تھے کسی چیز سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے تو انہیں شعب ظہری کہتے ہاں آسل سن والجماع کیا مطلب یعنی ہسنا کھانا پینا پہننا آنا جانا زندہ رہنا یہ سارے طور طریقے ہوں مگر قائدے کے پابند رہے آپ تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں کھیلو جائز غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بند آجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو مان آلیہ و آسل آل سنت والجماعت ہونا ہی نجات ہے الحمدل اللہ نجات کے عذاب یہ لفظ صرف ابنی عبدالکریم شہرستانی نے نقل کیا ہے اہل السنہ والجماعت اور ترمیدی شریف میں مختلف کتابوں میں ما آنا علیہ و اصحابی تک حدیث ہے ما آنا علیہ جس پر میں ہوں یہ سنت اور اصحابی جماعت صحابہ لیکن ابنی عبدالکریم شہرستانی نے الملل و ان حل میں اہل السنہ والجماعت کا لاز ذکر کیا ہے کہ یہ پیغمبر نے بتایا ہے شان ورشا کہتے ہیں یہ درست طریق ہے یہ صحیح حدیث وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى اَحْلُ السنہ والجماع پیغمبر کے سنت و کے پابندی کرنے والے اس کو رہنما اصول ماننے والے اور پیغمبر کے صحابہ ان کی جماعت سب سے عقیدت ہے اور ان میں درجات بھی ہے جب پیغمبر میں درجات تل کر رسول فضلنا بابہم الاباب یہ پیغمبر ان میں بھی باز باز پر درج رکھتے ہیں سب بکر افضل حاضح الامہ عمر ان کے بعد عثمان ان کے بعد علی ان کے بعد اشرم و بشرہ ان کے بعد چھے جو رہے گئے بدریین ان کے بعد اللہ قرآن کہتا ہے لائستوی منکم من انفقا قبل الفتح وقاتل ایک جیسے نہیں ہیں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے جہاد کیا خرچ کیا اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے جہاد کیا اور خرچ کیا لایستوی برابر نہیں درجات تو ہے گھٹھیا کوئی نہیں وَكُلَّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَكُلَّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اور سب صحابہ کے ساتھ خدا کا وعدہ بہتری کا وَكُلَّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سب صحابہ ایمان والے ہیں سب صحابہ واجب الارتباع ہے سارے صحابہ ایمان پر مرے ہیں جنتی ہیں اور تمام صحابہ میار حق ہے حق جاننے کے لیے میزان ہے اصول ہے رہنما ہے اللہ صحابہ ایمان والے رضی اللہ عنہ کا زمانہ ذرہ سیادہ ابتلاب آئے اسے ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ حضرت علی سے ان کے جنگ و جداد آئے ہیں علی بڑے فضل و شرف والے اور پھر مابیہ کا بیٹا یزید ہے اور ان کے دور میں ان کے حکم پر حسین بما بہترادیوں کے کربلا میں شہید ہو گئے امت ان سے خفہ ہو گئی یزید سے اور مابیہ رضی اللہ عنہ تو صحابی ہے بات لوگ ناسمجی میں ان کے بارے میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں یہ ایک بات ہو گئی اس کو سمجھ لو اب دوسری بات یہ ایک بات ہو گئی اس کو سمجھ لو اب دوسری بات خدا کا کرنا یہ ہے 99 حجری میں عمر ابن عبدالعزیز مروانی خلیفہ ہوئے عمر ابن عبدالعزیز مروانی بن امیہ کے لیکن شان الہی کے یہ ہے کہ وہ بلکل مسیل تھے حضرت عمر کے بڑے متقی پارسا عالم فاضل اللہ سے ڈرنے والا جن کو عمر اثانی کہتے ہیں عمر دوسرے عمر جو اسلام میں ظاہر ہوئے مولی صاحبان سمجھ رہے ہیں ان کا دور بہت اچھا دور ہے بہت مبارک زمانہ ہے امت ان سے بڑی راضی رہی ان کے اچھے عامالوں کے ارداز ہیں اسی طرح ایک گزر گوز اور گزرے ہیں اویس کرنی کہتے ہیں کہ وہ خدمت رسول میں آنا چاہتے تھے روزانہ دستر بانکے رکھے تھے لیکن بڑی ماں کی بیمار وہ آنے نہیں دی رہی تھی آنا سکے اویس ایس ایس اس ہے اویس معنی محروم نام ان کا اویس نہیں ہے بیٹے کا نام اویس رکھتے ہیں اویس نم ننے نام تو ان کا غنیمان ہے کیونکہ پیغمبر کا زمانہ پایا اور نہیں آسکے تو سم بے اویس ام عبداللہ ابن المبارک جو تفسیر حدیث اور فقہ اور تصوف کے امام ہے امام ابو حنیفہ کا خاص شاہ جرد ہے ان سے کسی نے پوچھا ما تقولو فی ماویہ و عمر ابن عبدالعزیز و اویس القرمی ایہم افضل ماویہ جن کا دور قابل اعتراض رہا ہے اور اویس اور عمر ابن عبدالعزیز بڑے اچھے لوگ رہے ہیں ان میں کون افضل ہے دیکھ اب فقی کا جواب سنو حضرت ابن المبارک نے کہا لَغُبَارُ الَّذِي دَخَلَ عَنْفَ فَرَسِ مَاوِيَا لَغُبَارُ الَّذِي دَخَلَ عَنْفَ فَرَسِ مَاوِيَا قسم خدا کی وہ غبار گرد جو ماویہ کی ناک کے نتنے میں پیغمبر کے ساتھ جا چکا ہے وہ گرد غبار جو ماویہ کے گھوڑے کے نتنے میں ناک میں داخل ہو چکا ہے پیغمبر کے ہمرا خیر من عویس القرمی و عمر ابن عبدالعزیز المروازی وہ گرد غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز اور عویس سے بدر جہاں آمز یہ فقی کا جواب ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَغُبَارُ الَّذِي دَخَلَ عَنْفَ فَرَسِ مَاوِيَا خیر من عویس القرمی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی اور یہ دیکھیں گے آپ اس میں الْعَوَاسِمْ مِنَ الْقَوَاسِمْ عَبُو بَكَّرْ عَبْنُ الْعَرَبِي الْعَوَاسِمْ مِنَ الْقَوَاسِمْ ابو بکر ابن العربی یہ شاگرد ہے نا غزالی کے جنہوں نے کہا شیخنا حامد الغزالی دخل فی الفلسفہ ثم آراد ان یخرجا ولم یستتے ہمارے استاذ امام غزالی المتوفہ پائم سو پانچ ہجری فلسفہ میں ایسے داخل ہوئے پھر نکلنا چاہتے تھے لیکن نکلنا چاہتے تھے اور جب غزالی فوت ہو رہے تھے تو بخاری شریف سینے پہ رکھے ہوئے تھے اور فرماتے تھے اَنَقَلِيلُ الْمُزْجَاتِ فِي الْحَدِيثِ مجھے حدیث کا تجربہ کم مل گیا ہے وقت بہت کم ملا ہے پچپن سالوں میں ان کے شاگر کے خاص ہے ابو بکر ابن الربی اور انہوں نے رد لکھا ہے روافز کا اور اس کتاب کا نام ہے الْعَوَاسِمْ مِلَا الْقَوَاسِمْ آج کل عام مل رہی ہے ہمارے بزرگوں نے شائع کی ہے اللہ جزائے خیر دے الْعَوَاسِمْ مِنَ الْقَوَاسِمْ لِيَبِي بَكَّرِ اِبْنِ الْعَرَبِي وَهُوَ تِلْمِيزٌ جَلِيلٌ لِلْغَزَانِي اس موضوع پر رد رفز کیونکہ اسلام کے مقابلے کی ایک جماعت ہے مرزائیوں کی طرح ہے بلکل ان سے بھی بتر کلمہ لائدہ ازان لائدہ نماز لائدہ ہر چیز لائدہ موجودہ قرآن پر ادم ہے اعتماد روافظ کا عقیدہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ انہوں نے ایک کتاب لکھیے اور اس کا نام ہے یہ چار جلدوں میں دو بڑی جلدوں میں آئی ہے چار اجزاء مولانا محمد طاہر صاحب پنپیری کی خصوصی توجہ اور انعیت سے ان کے مخصوص دوست سہیل اکیڈوی لاہور نے شائع کی میرے پاس وہی نسخہ آئے جو شیخ القرآن نے شائع کرایا اور یہ کتاب اب چھپ گئی ہے بلاد عرب میں آج جلدوں میں محقق مشہور زمانہ رافظی ابن متحر ہلی ایک شیعہ عالم گزرا ہے ابن متحر ہلی اس نے ایک کتاب لکھی تھی اس کا نام ہے منحج القرآنہ فی من سب الامامہ منحج القرآنہ فی من سب الامامہ ہاں بڑا ظالم تھا بڑا بے انصاف تھا بدقسمتی سے ترکیہ کا بادشاہ اس کا نام تھا خدا بندہ ترکیہ کے بادشاہ کا نام ہے خدا بندہ اس نے بیوی کو تین طلاق دی اور تین طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے ہر حال میں دوبارہ بغیر حلالے کے رکھنے کا کوئی جواز نہیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے سنت سے بھی خود بخاری کہتے ہیں باب من اجازت طلاق السلاس تین طلاق تین ہے خدا بندہ بہت پریشان ہوا اور چاروں اہمہ حنفیہ مالکیہ شافیہ حنابلہ چاروں فقہ میں متفق حکم ہے کہ تین طلاق ایک وقت میں تین وقتوں میں تین کلموں کے ساتھ عمر بر میں جب بھی تین دے دی گئی تین ہے اور عورت محرمہ غلیظت عبیدیہ ہے جب تک حلالہ شرعیہ نہ کیا جائے دوبارہ اس حاون کے ساتھ نکاح سے نہیں بھی لسکتی میں اس بس لئے اس لئے وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ اس زمانے کے لوگ بھی اس میں کڑی کڑی کر رہا ہے زبان کنٹرول رکھے تین طلاق تین دے دیں قرآن نے کیا کہا ہے وَضْرِبُوا جب اتنا غصہ آئے تو خیر ہے ایک دو چمانت لگائے دی خجنیشی والے اگئی تکائی اگئی پدیرن خلی تو تک اسے نہ طلاق کر گی طلاق 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 یا اخلا وضا وضا کھئی اور وہ شیطانی فرقہ وہ ان کو سکاتا ہے اے حلالہ کریں گے اللہ توبہ یعنی حلالہ نہ کرے عمر بر حرامہ کرے یہ مطلب ہے اس طور کیا جو حلالہ نہ مانے وہ حرامہ ہی پر راضی ہوگا حلالہ کا تو مانا یہ ہے کہ حرام سے نکالنا ہے تو حلالہ کا جو ضد ہے وہ حرامہ ہے جو حلالے نہیں مانتے وہ عمر بر کے حرامے کرور دیں اور نسل کے زنا اور حرامی ہونے کے وہیں ذمہ دار آگئے خیر علماء کے لئے تو شیخ زید القسری کی کتاب الاشفاق اور عوام اور اردو جاننے والوں کے لئے ہمارے شیخ امام اہل سنہ فخر دیوبند مخفر احناف محقق الاسر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وشفاہم اللہ شفاہن آجلا وکثر اللہ امسالہم وعدباعہم ان کی کتاب امدت الاساس فی حکم طلاق السلاس اردو میں نام اربی درکا ہے امدت الاساس اس کتاب کا تذکرہ مفتی آزم پاکستان مولانا مفتی محمد شفی رحمت اللہ نے معارف القرآن تین طلاق کے مسئلے میں نام لے کی کیا ہے الحب امدت الاساس فی حکم طلاق السلاس نو طویل لکھا ہے سب کچھ حرامے کے مرتقبین کے تمام شبہات کے جوابات دیئے اور اس سے پہلے بلاد عرب میں انور شاہ ثانی شیخ و مشایخنا و استاذ و اسقاتذتنا و مفخرنا فی العلم والتحقیق الشیخ محمد زاہد الکوسری رحم اللہ تعالی جن کی نظیر اپنے وقت میں نہیں تھی علم کی گہرائی اور پختگی اور وسط میں ان کی کتاب الاشفاق فی رد نظام اطلاق مصر سے ایک آزادرائے شخص نے کتاب لکھی تھی اس کا نام تا نظام اطلاق اور اس میں تین اطلاق کے وقوع کے خلاف کوئی بات کہی تھی حضر الشیخ نے ان کے خلاف یہ کتاب لکھا چونکہ اکثر علماء بیٹھے ہیں الحمدللہ خدا کا شکر ان کا حق ہے کہ ان کو علمی باتیں کہی جائے مولانا یوسف بنوری مرہوم سے میں نے سنا تھا کہ ہمارے استاذ امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب کی خواہش تھی کہ ایک ایسا شخص اٹھے جو تین طلاق کے مسئلے میں مشتہدان کلام کرے لیکن شاہ صاحب کی بیماری اور مسروفیات کی وجہ سے ان کو موقع نہیں ملا اگر کہ مسئلہ انہوں نے کرمیزی بخاری میں خوب بیان کیا ہے تو جب شیخ زائد القوسری کی کتاب الاشفاق حضرت بنوری نے دیکھی تو مصر سے لے آئے اس وقت شیخ قوسری مصر لے اندوستان تشریف لائے امام ملاصر مورن انور شاہ کے قبر پر جب فاتحہ کے لئے پیش ہوئے تو آپ نے تذکر کیا کہ حضرت بلاد عرب کے ایک عالم ترکیہ کے شیخ الاسلام مصر میں ٹھے رہے ہیں انہوں نے کتاب لکھی اور بڑی اچھی کتاب ہے حضرت جو کچھ ارشاد فرماتے تھے وہ سب علوم اس میں ہیں حضرت سے میں نے سنا ہے خود حضرت فرماتے تھے اس کے بعد میں نے رات کو خواب دیتا کہ امام الاسر مورن انور شاہ صرف کے ہاتھ میں علی شفاق ہے اور جگہ جگہ سے دیکھ حضرت فرماتے تھے کہ میں جب واپس چلا گیا میں نے مصر میں شیخ زائد القوسری کو یہ واقعہ سنایا تو شیخ سکتے میں آگئے رقعت تاری ہو گئی وہ انور شاہ صرف کے مقامات سے بہت خوب واقع تھے بہت زیادہ واقع تھے اور فرما کہ میری تصنیف کی قبولیت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام ملسر مرنان ورشاہ جیسے عالم عالم رویہ میں اس پر خوش ہو یہی کافی ہے خواب کا یہ اصول ہے کہ اگر شریعت کے موافق ہو سران کو پر اور اگر خلاف ہو نہیں چلے تین طلاق پر چاروں امام امام بخاری سمیت متفق ہے کہ تین تین لیکن خدا بندہ نے تین طلاق دی اور ترکیہ کے بادشاہ اور پھر پریشان تھا بچے تھے گر ور در اور یہ کم بخوا پہنچ کہ ابن متحر ہلی اس نے کہا ہمارے شیعوں کے ہاں تین طلاق واقعی نہیں ہوتی آپ رکھ سکتے بھی خدا بندہ شیعہ اور پیرانی پیر حضرت اقدس الشیخ عبدالقادر جلانی نے رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیہ میں لکھا ہے کہ تین طلاق کا واقع نہ ہونا یہ یہ یہود کا مذہب ہے یہود کا مذہب ہے اور وہاں سے شیعوں نے لیا کیونکہ شیعہ مذہب یہود کا برانچ ہے یاد رکھنا یہودی و کبران اس جنگ برانچ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب رجال کشی مارس اختیار الرجال جل دو صفحہ ایک سو چون سٹھ میرے پاس موجود جب چاہے دکھا سکتا ہو یہ عبارت اس کتاب میں ہے کہ اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے شیعہ مذہب یہود سے نکلا ہے اس نے اشرا اس نے اشرا اول یہود تین طلاق منکر ثانیا شیعے اور سال سن یہ جدید قسم کے سبائی جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں فقہ کے منکر اور حدیثوں میں چانٹی کرنے والے تانگیں کھلی رکھو سر ننگا کرو آپ سینے پر رکھو تھندہ لگنے والے ان قریب تھندہ لگنے ہمارے قاری سرور صاحب تھے وہ کئی ان کے ہاں چلے گئے نماز پڑھ رہتے تو انہوں نے نماز کے دورہ نہ کر اس کے آگ پکڑ کے آن لے آئے نماز کے بعد انہوں نے پوچھے کہا جتنا اوپر اچھا لگتا ہے انہوں نے کہا بہت اچھا اللہ اکبر سر پہ ہاتھ بات دیں تو وہ مولوی دوبارہ انہوں نے کہا ایسا نہیں کہا آپ نے خود کہا جتنا اوپر ہو جائے تو پھر اور ہی اوپر جائے یہ تیرون فیس سما یہ ابن متحر ہی لی جس کی وجہ سے خدا بندہ رافضی ہو گیا یہ پھر بادشاہ ترکیہ کے ساتھ ہوتا تھا اور اس نے ایک کتاب لکھی اس کا نام رکھا ہے منحج القرام فی منصب الامام اس کتاب میں اس نے روافض کے مذہب کو آل رسول کا مذہب کہا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے سن سات سو تئیس چوبیس پچیس میں یہ حج پر جاتا تھا بادشاہ ساتھ ہوتا تھا وہ ذرا سرکاری اہل کار اس کی کتابیں اٹھاتے تھے اور اعلان ہوتا تھا حج میں اکفر الکفار ابو حنیف نومہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ابو حنیف سات سو پچیس میں جب اعلان ہوا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے شاگرد زہبی اور ابن قیم کے ساتھ موجود تھے اس کے روح آلیہ اس نسخے کا ہے جو نبویہ فی رد شیعت وال قدریہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کی لکھی کہتے ہیں کہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے دیکھنے کے بعد کوئی غیر عالق نہیں رہے اللہ اس کو بڑا عالق بنا دے ابن جریر کی البیان فی تفسیر القرآن تفسیر ابن جریر جسے کہتے ہیں جامع البیان حافظ ابن جریر چوتی صدی ہجری کا آدمی ہے بلکہ تین سو دس اور چونتیس کے درمیان میں مرے چوتی صدی ہوگئے ان کی تفسیر ابن جریر جس کا بہترین خلاصہ ابن کسیر نے پیش کیا یہ تفسیر ابن کسیر اس کا خلاصہ ہے وہ بہت بڑی ہے پچیس جلدوں میں یہ چار میں ہوگئے کہتے ہیں کہ تین کتابیں ہیں جب آدم اس کو اچھی طرح دیکھ لے اللہ اس کو ضرور عالم بنائے گا ایک ابن جریر کی تفسیر اس تفسیر کے متعلق ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پیدل چین تک چلا گیا اور اس کو یہ تفسیر مل گئی تو وہ کامیاب ہے اتنی قیمتی تفسیر دوسری کتاب شیخ الاسلام کی منحاج سنہ اور تیسری کتاب ابو بکر کا آسانی کی بدائے سنائے یہ تین کتابیں جو معمول رکھے گا متعلق میں اللہ اس کو نہریر اور کبیر عالم بنائے بغیر علم کے نہیں رہ سکتا یہ کتابیں جس جگہ رہے گی وہاں علم کا خزانہ ہو گا طلباء اور فضلاء بھائی ہمارے جب منحاج سنہ خریدے تو ضرور یہ پتہ کر لے کہ منحاج القرام ہے یا نہیں اس کے اخیر میں لگا ہوا ہونا چاہیے جس میں نحاج سنہ میں ابن متحر ہیلی کی منحاج القرام نہیں وہ ناقص کتاب اس میں شروع میں یہ شروع میں تو نہیں لگاتے اہل حق کبیوی باطل کی کتاب اخیر میں لگی ہوئی ہے کچھ جگہ ایسی ہے جہاں سے یہ شاید ہو گئی ہے لیکن منحاج القرام نہیں اور انشاءاللہ جو مجھے موقع ملے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے توفیق ہوگی اچھے نسخے تو میں جو فضلہ ہیں اور ان سے میں ایک مختصر سا ٹیسٹ جوں گا کہ میں نے جو اتنے دنوں تک اتنی طویل باتیں کی وہ آپ کو کہاں تک یاد رہی کچھ جس میں منحج القرام آئے اور جو تفسیر کے اخیر میں اول آیا انتہام ہوگا سب کچھ ہوگا اس کو تینوں پیش کریں گے جامع البیان ابن جریف اور منحج السنہ اور اوبکر کا سنی کی بدائے انشاءاللہ ہوتا ہے قرآن کریم کی تفسیر اور تعویل کا فرق تفسیر اور تعویل کے طبقات چونکہ ہمیں تیز چلنا ہے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کام کوئی رہے گا نہیں سب پورا ہوگا انشاءاللہ اللہ اگر زندگی میں برکت دے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتی اللہ کل پہلا جمعہ ہے تو اس لئے چھوٹی کر لے آپ خیر ہے تاکہ زیادہ تنگ نہ ہو جائے اس کے بعد کسی جبے کو انشاءاللہ چھوٹی نہیں ہوگی اور ہفتے سے پھر اللہ کے فضل و کرم سے جو درس اگلے دن ہوگا اس کا پہلے سے اعلام ہوتا ہے جیسے تفسیر اور تعویل طبقات مفسرین درجات تفسیر تفسیر صحیح اور تفسیر بررائے کے فروق ہر دور اور ہر زمانے کے ممتاز مفسرین اور ان کی خدمات تفسیر علماء ہند اور ان کی انعیت بتفسیر علماء حق اور علماء سوہ اور ان کی تفسیر اور تحریف کے درمیان فروق اور امتیازات جب اس سے ہم فارغ ہوں تو پھر ہمارے اپنے درس کے آداب کہ ہم کس دھپ پر تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں اور اور درسوں میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ کچھ مختصر سا بیان ہوگا ہفتے کو انشاء اللہ اور آج کی نشست پوری ہے اللہ کے فضل انعیت سے الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على رسول کریم ونبی الامین وعلانی وصابی جمل